نمازکر ریئر کلیکشن یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے یہاں بھی پرانے نوٹ اور سکے سیل کرنا چاہتے تو آپ سبی کیلئے بہت بڑی گوڈ نیوز میں لے کر آ چکا ہوں اس ویڈیو میں آپ جن کو دیکھ رہی ہے نیہا میڈم ہے اور ان کو پرانے نوٹ اور سکے کلیکشن کرنے کا کافی زیادہ سوق ہے تو اسی لئے اپنے سوق کے لئے بہت سارے نوٹ اور سکے کھڑیتی رہتی ہے یہ ایک بیجنسمن ہے بیجنس اومین ہے اور بہت بڑا ان کا بیجنس ہے اور کروڑوں اور وہ روپے کے ان کے پاس جو ہے پروپرٹی ہے لیکن ان کا جو سوق ہے وہ پرانے نوٹ اور سکے کھڑیتنے اور اس کو کلیکٹ کرنے میں ہے آپ سبی کو پتا ہے کہ امیر لوگوں کی کچھ نہ کچھ سوق ہوتی ہے کچھ لوگ کا ٹریفلنگ کا سوق ہوتا ہے کچھ لوگ کا کسی بھی چیز کا سوق ہوتا ہے تو ان کو جو ہے پرانے نوٹ اور سکے کافی زیادہ لگاؤ ہے اور یہ پرانے نوٹ اور سکے کافی اچھی قیمت پر خید رہی ہے اس سے ان کا ماننا ہے کہ اس سے اگر یہ نوٹ اور سکے خید رہی ہے تو اس سے جو گریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کو کچھ پیسے کا مدد بھی ہو جائے گا اور ان سے نوٹ اور سکے خید کر ان کے پاس نوٹ اور سکے کی کلیکٹن بھی ہو جائے گی کیونکہ آپ سبی کو پتا ہے ہم سبی جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی نوٹ اور سکے کی کلیکٹن کر کے رکھے ہیں زیادہ تو لوگ کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں اور وہ لوگ اس نوٹ اور سکے کو سیل کر کے کچھ پیسے پرابت کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ اپنا کچھ کام کر سکے تو اسی لئے انہوں نے ایسا کیا ہے نوٹ اور سکے کھائیتی ہے اور جو پیسہ ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ لوگ اسے اپنا کچھ کام بھی کر سکے نوٹ اور سکے سیل کرنے کے بعد اور ان سے کچھ جو سماجی کارے ہوتا ہے آپ سبی کو پتا ہے جو بھی امیر لوگ ہوتے وہ بہت سارے پیسے دان کر دیتے ہیں آپ نے بہت بار نیوز میں سنا ہوگا کنہوں نے کروڑوں روپے دیئے اور وہ روپے دیئے کہیں پہ کچھ آ جاتا ہے باہر آ جاتا ہے اس طرح کی کوئی سیچویشن ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی لوگ بہت سارا پیسہ دیتے ہیں تو یہ جو نوٹ اور سکے کے مادھیم سے لوگوں کو پیسے دے رہی ہے اور سبی سے نوٹ اور سکے بھی کھائید رہی ہے اور ان کے نوٹ اور سکے جو کھڑینے کا سسٹم ہے وہ ہوم ٹو ہوم ہے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے اور مجھ سے جب ان کے منیجر نے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان کے منیجر کو بھی بتایا کہ دیکھئے نوٹ اور سکے کھائیدنے کا جو ایک آنٹ نمبر والا پروسس ہے اور پوسٹ آفیس سے بھیجنے والا یہ بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہیں یعنی کہ بہت سارے لوگوں سے یہ پروسس نہیں ہو پاتا ہے تو آپ لوگ ڈیریکٹ اگر ہوم ٹو ہوم کالیکٹ کریں تو یہ کافی بہتر ہے کیونکہ جو آن لائن جو پیسے سنڈ کرنے میں اور ایک آنٹ میں پیسے بھیجنے میں جو کچھ لوگ کے ساتھ فراؤڈ ہو جاتے ہیں یعنی لوگ کے آنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں ایٹی ایم پین ہو گرہ کی جانکاری مانگ لی جاتی ہیں تو اس طرح کی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں تو اسی لئے یہاں پر میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ جو کالیکشن ہے وہ آپ کو گھر جا کر ہی کرنا ہوگا یعنی کہ جہاں کا بھی آپ ایڈریس دیں گے وہاں پر یہ لوگ جائیں گے وہاں پر آپ کے گھر کے باہر ہی کھرے رہیں گے آپ نوٹ اور سکھے دکھائیے نوٹ اور سکھے دیجئے پیسہ آپ کو کیس میں ہینٹ ٹو ہینٹ مل جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے نوٹ اور سکھے کو سیل کر پائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اگر یوٹیوب پر ایسی ویڈیو دیکھی ہے جہاں پر ایک نوٹ اور سکھے کی قیمت بارہ لاکھ روپے بتا جاتے ہیں آج ہی میں نے ویڈیو دیکھا ہے ایک چینل پر جہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ دی آپ کے پاس پانچ روپے والے سکھے تو میں آپ کو بارہ لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں اور اسے ویڈیو میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو لاشٹ ویم بولے گا اس اپلیکیشن میں ریجسٹر کر لیجئے میری طرف سے آپ کے وارٹسپ پر میسیج آئے گا ہائی لیک کر میں میسیج کروں گا پھر آپ ہمیں نوٹ اور سکھوں کی فوٹو سینڈ کرنا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے اور میسیج کر کے یعنی وہ جو پروسیس بتاتے ہیں اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا اس کو آپ نے کر کے بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کا جو کبھی میسیج ادھر سے ریٹرن آپ کے وارٹسپ نمبر پر آیا ہوگا اگر آیا ہو تو آپ لوگ بتائے گا کہ ہاں آپ کو ریٹرن آیا تھا اور کیا ہوا نوٹ اور سکھے سیل ہوئے یا نہیں ہوئے میں نے ٹرائے کیا میں نے کوشش کر کے دیکھا اس میں کوئی بھی میسیج نہیں آتا ہے ہم بھی کوشش کیے تھے ہم سوچے کہ دیکھتے ہیں کون لوگ ہے جو بارہ لاکھ میں خرید رہے ہیں وہ سکھے تاکہ میرے پاس بھی جو سکھے ہیں وہ میں سیل کر دوں دیکھیں ایسا میں کہہ رہا ہوں تو ایسا اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کے سکھے بارہ لاکھ میں سیل نہیں ہوں گے تو صرف آپ کو دو روپے اور پانچ روپے اور دس روپے میں سیل ہوئے نہیں پانچ ہزار دس ہزار اس طرح کی کیمتے ہوتی ہے زیادہ تر سکھوں کی پانچ ہزار دس ہزار بیچ ہزار اس طرح کی کیمتے ہوتی ہے بارہ لاکھ بھی ہوتی ہے لیکن وہ ریئر سکھے کی ہوتی ہے ایک ایسا بھی سکھا میں نے دیکھا تھا جو کہ لندن کے آکسن میں سیل ہوا تھا اور وہ سکھے تیرہ کروڑ روپے میں سیل ہوا تھا تیرہ کروڑ روپے میں آپ سوچ سکتے ہیں تیرہ کروڑ روپے کتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ ہوا تھا لندن کے آکسن میں تو ایسا نہیں ہے کہ سکھے اور نوٹ کوئی بھی نوٹ اور سکھے اتنا زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا لیکن جو نارمل لوگوں کے پاس جو کلیکشن ہوتی ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ سکھے جو لاکھوں کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا آگے ویڈیو میں کہ کون سے سکھے ہوتی ہے جو لاکھوں کی قیمت آپ کو دلا سکتی ہے تو جو نارمل ہوتی ہے پانچ سیار دس سیار بیس سیار اس طرح سے جو ہے وہ سیل ہو جاتا ہے اب مال جی کہ آپ کے پاس بیس سیار والے پانچ سکھے موجود ہیں تو آپ اس کو سیل کر کے ایک لاکھ روپے پرابت کر سکتے ہیں مال جی کہ مہتہ ویشنودیوی سکھے کا دعم ہے بیس سیار روپے اور وہ آپ کے پاس پانچ سکھے موجود ہیں تو آپ اگر اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ کو ایک لاکھ روپے مل سکتا ہے تو اس طرح سے سکھے کو سیل کر کے آپ زیادہ پیسہ پرابت کر سکتے ہیں تو آگے ویڈیو میں میں آپ کے ان کے منیجر کا وارٹس اپ نمبر بھی دینے والا ہوں اور جو نوٹ اور سکھے بتانے والا ہوں جو کی ان کو چاہیے کیونکہ یہ کلیکشن کرتے ہیں کچھ سیلیکٹیو نوٹ اور سکھوں کی یعنی جو چونی ہوئی نوٹ اور سکھے ہیں جو ان کو پسند ہے انہی نوٹ اور سکھے کو یہ کھڑیتے ہیں زیادہ سبھی ٹائپ کے سکھے اور نوٹ یہ نہیں کھڑیتے ہیں تو آگے کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے سکھے اور نوٹ یہ کھڑیتی ہے تاکہ آپ کے پاس وہ نوٹ اور سکھا ہو تو آپ یہاں پر اس موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اچھی قیمت پرابت کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے اگر ابھی تک نہیں کیا تو اور ساتھ میں جو بیل کا ایکن ہے اس پر کلک کر کے اور نوٹیفکیشن آن کر لیجے ویڈیو کو لائک کر دیجے اور نیچے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کے پاس کون سے پرانے نوٹ اور سکھے ہیں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس کون سے پرانے نوٹ اور سکھے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ کس لوکیشن پہ یعنی ڈیسٹک اور اسٹیٹ کمنٹ میں موبائل نمبر نہیں دینا ہے نہیں تو بہت سارے فراد لوگ آپ کو کال کر کے بے بجھے پریشان کریں گے اور کبھی بھی کسی وقتی کو نوٹ اور سکھے سیل کروانے کے لیے پیسے نہیں دینے ہیں اور نہ تو اپنے ایٹی ایم کارڈ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی جانکاری یا ادھار کارڈ کے اوٹی پہ وغیرہ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ پیسہ جائے وہ آپ کو کیس میں پیمنٹ ہو جائے گا کوئی پروبلم نہیں ہوگی تو سب سے پہلا جو نوٹ آتا ہے وہ ہے دس روپے کے یہ نوٹ دس روپے کے پیکاک نوٹ بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں دس روپے کے موڑ والے نوٹ بول سکتے ہیں دس روپے کے اگر آپ کے پاس ایسے نوٹ موجود ہے یعنی کہ دس روپے کہ موڑ والے نوٹ موجود ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے نوٹ میں موڑ کی سنکھیاں ایک ہو یا دو ہو جو کہ اس نوٹ میں دکھ رہے ہیں یا تو تین بھی ہو سکتے ہیں یعنی تین الگ الگ ٹائپ کے نوٹ جاری ہوئے تھے کسی نوٹ میں موڑ کی سنکھیاں ایک تھی کسی میں دو تھی اور کسی میں تین تھا تو یہاں پر یہ دی آپ کے پاس موڑ والے نوٹ موجود ہوتے ہیں جس میں کہ یہاں پر آپ کو دو گھوڑے دیکھیں گے اور یہاں پر دو ہیرن کا چطر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر سیم ٹو سیم آپ کے نوٹ میں ایسا ہوتا ہے اور آپ کے پاس اس طرح کے نوٹ موجود ہے تو آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں دس ہزار روپے میں کھڑی د رہے ہیں یہ لوگ جی ہاں اس کے بعد آتا ہے پانچ روپے کا ٹریکٹر والا نوٹ اب پانچ روپے کا جو یہ ٹریکٹر والا نوٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ نے یوٹیوب پر بہت زیادہ دیکھے ہوں گے میں آپ کو گارینٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا اس نوٹ پر ویڈیو بنی ہے اتنا کسی بھی نوٹ پر نہیں بنی ہوگی اور بہت سارے لوگ اس نوٹ کو سیل بھی کرنا چاہتے ہیں اور میڑے ویڈیو کے ثورت میں نے جو ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے جو بتایا تھا جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کا یوز کر کے ایسے لگ وقت دس ہزار نوٹ سیل ہو گئے دس ہزار لوگوں کے نوٹ اس طرح کے ٹریکٹر والے سیل ہو گئے لیکن سیل کتنے میں ہوئے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح کے نورمل جو ٹریکٹر والے نوٹ تھے وہ آٹھ ہزار روپیز پر نوٹ کے حساب سے سیل ہوئے لیکن آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا جہاں پر اس کی قیمت تین کرو روپے بتائی جاتی ہے تو میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں کہ کس ریٹ میں سیل ہوا ہے اگر آپ آٹھ ہزار روپے تک میں سیل کر لیتے ہیں تو آپ کا سیل ہو جائے گا لیکن یدی آپ کے اسی نوٹ کا سیریل نمبر فینسی ہوتا ہے تو آپ اس کے بدلے دھائی لاکھ روپے بھی پرابت کر سکتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اس نوٹ کے بدلے دھائی لاکھ روپے یا تین لاکھ روپے نہیں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں لیکن سیریل نمبر فینسی ہونا چاہیے 786 برڈے نمبر والا انورسری والے نوٹ اس طرح کے نوٹ ہونے چاہیے اس کے بعد جو اگلا نوٹ آتا ہے وہ 100 روپے کے اگری کلچر نوٹ 100 روپے کے اگری کلچر نوٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے 100 روپے کے اگری کلچر نوٹ موجود ہے اگر تھوڑا سا فٹا ہوا ہے تو بھی چلے گا لیکن ایک بات آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ نوٹ پر پینسے زیادہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے یادی آپ کے نوٹ پر بہت زیادہ چیزیں کچھ کچھ پینسے لکھا ہوا ہے تو وہ نوٹ آپ کا سیل نہیں ہوگا کیونکہ کوئی بھی لوگ اس طرح کے نوٹ کلیکشن نہیں کرنا چاہتے جس پر بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہاں پر لکھی ہوتی ہے تو اس لئے آپ لوگ کے پاس اگر ایسا نوٹ ہے پرانا بھی ہے تو بھی سیل ہو جائے گا لیکن لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے اگر لکھا ہوا ہے تو سیل ہو سکتا ہے لیکن قیمت کافی کم ملے گی اور یہ جو اس ویڈیو میں جس بائر کے بارے میں میں آپ کو بتایا ہوں وہ یہ نوٹ نہیں کھڑی دیں گے دوسرے وائر یہ نوٹ کھڑی سکتے ہیں جن کے وارے میں میں آپ کو آگے آنے والی ویڈیو میں بتاؤں گا اپنے ہی چینل پر تو آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ اپ ڈیٹڈ جرور رہیے گا تو چلیے یہاں پر بات کرتے ہیں قیمت کی کی کتنا قیمت آپ کو اس کے بدلے مل سکتی ہے تو پندرہ ہزار روپے تک آپ کو یہ نوٹ دلا سکتا ہے جو سو روپے کا اگریکلچر نوٹ ہے اگر آپ کے پاس دو نوٹ ہو جاتے ہیں تو بھی آپ کو تیس ہزار روپے مل جاتے ہیں دیکھیں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اتنا کم قیمت دے رہے ہیں تو کیوں ہم اس کا کلیکشن کرے دیکھیں اگر آپ یہ سو روپے کا نوٹ کسی مارکٹ میں جا کر کسی دکاندار کو دیں گے تو وہ آپ کو سو روپے کا ہی سامان دے گا ایک سو دس روپے کا بھی نہیں دے گا لیکن یہی اس مارکٹ میں آپ کو اگر پندرہ ہزار روپے دلار ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے میرے کھیال سے تو بہت اچھی بات ہے میرے پاس اگر اس طرح کے نوٹ آتے ہیں تو میں جرور اس پرائس میں سیل کر لیتا ہوں اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ایک سکہ ہے سری ماتا ویشنو دیوی سرائن بورڈ کا سکہ اور یہ سکہ یہ بہت زیادہ ماترہ میں کچھ اپنے ایمپلوائی جو ان کے آفیس میں کام کرتے ہیں ان لوگ کو گفٹ کے طور پر بھی دیتے ہیں اور کچھ اپنے پاس بھی رکھتے ہیں تو یہ دی آپ کے پاس سری ماتا ویشنو دیوی والا سرائن بورڈ والا سکہ ہے تو اسے آپ دس ہزار روپے تک میں سیل کر سکتے ہیں اور ایک سکے کی قیمت یہ دی آپ کو دس ہزار روپے ملی تو ایسے آپ دس سکے بھی جمع کر لیتے ہیں تو آپ کو لاکھوں روپے یہاں پر مل سکتے ہیں تو چلیے یہاں پر میں آپ کو دے دیتا ہوں وارٹس اپ نمبر یہاں پر ان کا وارٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ اپنے نوٹ اور سکے سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو وارٹس اپ نمبر دکھ رہا ہے اسی نمبر پر آپ کو کانٹیکٹ کرنا ہے اس کے بعد اگلا جو سکہ آتا ہوا ہے بھارتی ریجر بینک کے پلیٹینم جوولی والے کوئن یعنی پلیٹینم جینٹی والے اس طرح کے سکے یہاں آپ کے پاس موجود ہے چاہے وہ دس روپے کے ہو پانچ روپے کے ہو دو روپے کے ہو ایک روپے کے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سوی طرح کے سکے جاری کیے گئے تھے الگ الگ دینومنیشن میں ایک روپے دو روپے پانچ روپے اور دس روپے ایک سکہ ایسا بھی تھا جو پچھتر روپے کا ایک سکہ جاری کیا گیا تھا حالانکہ وہ سکہ عام لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ سکہ منٹ ہوئے تھے یو این سی کنڈیسن میں جن لوگوں نے کھڑیدہ ان کے پاس ہی وہ سکہ موجود ہے لیکن یہاں آپ کے پاس ایک روپے دو روپے پانچ روپے اور دس روپے والے ایسے سکے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی اچھی قیمت پرابط کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اٹھارہ سے بیس سجا روپے اس سکے کے بدلے پرابط کر سکتے ہیں ایک سکے کے بدلے اس کے بعد بڑھتے ہیں پچاس پیسے کی کوئن کی طرف یدی آپ کے پاس اس طرح کے بند انگوٹھے والے پچاس پیسے کا کوئن ہے تو یہ آپ کو بہت اچھی قیمت دلائے گا پچاس پیسے کی اس طرح کے کوئن کی پرائس جو ہے لگوہ پچیس سجا روپے ابھی جو ہے مارکٹ میں چل رہی ہے تو یدی آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی نوٹ یا سکہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ہمیں بھی جرور کمنٹ کر کے بتائیں اور جو وارٹسپ نمبر میں نے آپ کو دیا ہے اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یدی آپ کو وارٹسپ پر کانٹیکٹ کرنے میں کوئی پروگلم ہو رہی ہے کال نہیں لگ رہا ہے یا وارٹسپ میسیج نہیں جا رہا ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ساتھ ہی آپ ہمیں فیسوپ پر کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہم سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فیسوپ پر میسیج کر سکتے ہیں